بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے یہی بیسٹ ہے لیکن سعودیلی بھی کمانین کے مطابق ایسا نہیں ہے میں آپ ساتھ ایک کمپلیٹلی ویڈیو پہلے شیئر کار چکا تھا پہلے جب یہ گورنمنٹ کیے جو رہے تھے پاکستان میں لوگ نیٹ کے اوپر اپنی ویڈیو بغیرہ بنا کر اپلوڈ کر رہی تھا میں آپ کو بول رہا تھا اس لیم میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا تھا آپ سعودیلی میں برہتے ہوئے نیٹ کے اوپر بھی کوئی بھی کسی قسم کی اپنی ایسے خود سے اپنی کیمرے سے ویڈیو بنا کر بھی مت اپلوڈ کیجئے گا اس کے اوپر آپ کو ایک لاکھ ریال کا فائن اور پانچ سال کی قید ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ جیسا عمل کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھتے ہوئے قید کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ایسا ہی ابھی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا کے کہوں ہوں ابھی کچھ ویڈیو ویڈیو ہوئی ہے جی وہ آپ کو پہلے میں کلیپ ایک دکھا دوں جو ایک بندے خود سے بور رکھے ہیں اور روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کیا بور رکھے ہیں کیا اشارت فرما رکھے ہیں آپ ان کی یہ بات سن لیں اس کے بعد جو قید کے مطلق ویڈیو خبریں سامنے آ رکھی ہیں ان کی حقیقت بھی بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوست اور بھائیو یہ جو ساری چور بیکاری لوگ ادھر آئے تھا ہم لوگ نے بہت اچھا ہی استعمال کی اس کا اور یہ یہاں سے انہوں نے بھگایا پہوجی لوگ انہیں ادھر سے بھگایا نماز کیلئے بھی نہیں چوڑا ابھی روزہ جو توڑ کی انہوں نے ادھر سے بھگایا ابھی انشاءاللہ جی تو آپ نے یہ کلیپ دیکھ لیا ان کا اس کے مطلق بھی کیا میں بیعث مبیعث آپ کے ساتھ یا کیا اپنی رائے رکھوں گا ہر بندہ بھی یہ کلیپ دیکھ چکا ہے بات یہ ہے گرفتاری کے مطلق اگر بات کریں یہاں پر آپ کو ایک سکرین شورٹ ساتھ میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر اس بندے نے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ بندے گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ پاکستانی نیوز چینل کے اوپر بھی ایسے بولا جا رہا ہے کہ ایک سو پچاس افراد گرفتار ہو چکے ہیں ان کو تاہیات نا احل کر دی جائے گا یعنی کہ ڈیپورٹ کر دی یا سعودی ریبیہ قوانین کا مطابق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان کو ایک لاکھ ریال تک کا فائنئر پانچ سال تک کہہ دو سکتی ہے اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ یعنی کہ جیل کے ثروب پاکستان بھی دی ہے تاہ اومر کے لیے ان کو بین کر دی جائے گا سعودی ریبیہ میں یہ ایک قوانین ہے سعودی ریبیہ میں ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے بس بات یہ ہے تو اس کے بعد اگر ان بندوں کی بات کریں جو کلپ آپ دیکھ رکھے ہیں ابھی ان میں پاکستانی افراد شامل ہیں بلکل لیکن یہ بندے یہ نہیں ہیں جو احتجاج کر رہے تھے یہ کسی نے اپنے طرف سے ایسے پرانی ویڈیو اٹھائی ہے اور اوپر لکھ کر ایسے لگا دی نٹ کے اوپر میں جب یہ دیکھا تو میں نے خود سے دیکھا شاید ان بندوں کو گرفتار کر لے لیکن میں نے یہ مکمل اس بندے کی عربی سنی یہ وضاحت داخل کے طرف سے نشر کی گئی تھی ویڈیو تو عربی میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ پاکستانی ہیں پاکستانی گرفتار کیے گئے ہیں لیکن یہ چوری شدہ مال یعنی کہ چوری یہ کرتے تھے ویڈیو کلپ میں ہے لازم میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں بھی دیکھ رہیں گے موبائلز وغیرہ ان کے پاس سے برامدو ہیں کچھ ریال وغیرہ برامدو ہیں تو یہ گروپ تھا جی چوری وغیرہ کرتا تھا یہ نہیں ہے جو احتجاج وغیرہ یا وہاں پر نعرے لگا رہا تھا ان کی باری ابھی آنی باقی ہے بہرحال جیسے ہی ان کو اٹھایا جائے گا تو آپ ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کون کون سے اٹھائے گئے اور ان کے اوپر کیا کیا فائن اور کتنے کتنے سال کی جیل وغیرہ جو بھی کیا گیا ہے وہ مکمل تفصیل آپ ساتھ شیئر کروں گا